اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چار کورٹن کے ایسے ڈریس میٹیریل جو کہ ہم گرمیوں میں آسانی سے پہن سکتے ہیں ساتھی میں گرمیوں کی عید ہے تو عید میں بھی اس طریقے کے کپڑے ہم سلوا کے پہن سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے کے کپڑے اگر ہم بزار سے خریدتے ہیں تو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو یہ ہے پہلا والا سوٹ تو یہ تینوں ہی سوٹ جو ہے یہ تریپی سوٹ ہے اس میں ٹاپ کا کپڑا بٹم کا کپڑا اور دپٹے کا کپڑا تو 600 سے 600 روپی کی رینج میں ہم اس طریقے کے سوٹ جو ہے مارکٹ میں مل جاتے ہیں آن لائن بھی اس طریقے کے سوٹ آویلیبل ہے ہمیں امروڈری ورک والے مل جاتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے اس کا فرنٹ ہے اور اس پر جو ہے پوری ہی جو ہے دھاگے کی امروڈری ہے نیچے جو ہے بورڈر پر بھی اس کے امروڈری اور لیس لگی ہوئی ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ کندن لگے ہوئے ہیں باریک باریک گولڈن کلر کے تو یہ کندن جو ہے جب ہم اسے سٹیچ کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں اس کی تب ہی ان کندنوں کو ہٹا کر ہمیں سلائی کرنا ہوتا ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ میں خود سٹیچنگ کرتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ سوٹ سلنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی کندن ہمیں نکالنے ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ ہم سلائی نہیں کر سکتے سوئی چلتی نہیں ہے اس طریقے کی جگہ پر اگر کندن آ جاتے ہیں تو اس پہ سوئی توب جاتی ہے تو صرف اگر امروڈری ورک ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اگر کندن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پروپلم ہوتی اس طریقے کے سوٹ میں اور یہ ہے اس کا دوپٹہ اور پلین اس کی باٹم دو میٹر کے ہمیں مل جاتی ہے دوپٹے کافی خوبصورت ہوتے ہیں اس طریقے کے سوٹ کے دو میٹر کے دوپٹے ہوتے ہیں کوٹن کے اور اس پر بھی امروڈری ورک اور سائیڈ میں کناریوں پر اس کے لیس ہوتی ہے اور یہ ہے ہمارا دوسرا والا سوٹ تو یہ ہے دوسرا سوٹ تو یہ بھی تری پی سوٹ ہی ہے اور مٹیریل اس کا بھی کوٹن ہی ہے کوٹن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو ٹاپ کا کپڑا ہے وہ بھی فل امروڈری ورک ہے سامنے کی طرف جو اس کا فرنٹ والا حصہ ہے اس پر بھی پوری ہی امروڈری بنی ہوئی ہے دھاگوں کی امروڈری کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر بھی کندن لگے ہوئے ہیں اور اس کے جو کندن ہیں وہ بہت ہی باریک سے جو سیکوینس ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک دم چھوٹے چھوٹے سے یہ وہ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تو اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس کا ایک ایک کندن نکالنا ہوتا ہے کیونکہ پہلی باری میں ہی سٹچنگ کرتے وقت اس پر جو ہے میری سوئی توپ چکی تھی تو اس طریقے کے بھی اگر اگر ہم material لیتے ہیں کپڑے لیتے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم سوئی نہیں چلا سکتے اس پر بھی سلائی کرتے وقت سوئی توپ جاتی ہے تو اس کے جو باریک والے جو کندن تھے انہیں ہٹاتے ہوئے پھر میں نے اس کی سلائی کی ہے ساڑے چھ سو سے ساتھ سو روپی کی رینج میں یہ والے سوڑ بھی ہمیں مل جاتے ہیں مارکٹ میں ہم آسانی سے لے سکتے ہیں کپڑا اس میں دو دو میٹھری ہوتا ہے چاہے وہ ٹاپ کا ہو باٹم کا ہو یا پھر دوپٹی کا ہو دوپٹوں کا فرق ہوتا ہے کسی میں کٹن کے دوپٹے ہوتے ہیں تو کسی میں شیفون کے تو اس میں شیفون کا دوپٹا ہے لیکن ہیوی ورک والا دوپٹا ہے پورے ہی دوپٹے پر ایمروڈری ورک ہے اس کے باوجود بھی یہ وزن نہیں ہوتی کیونکہ شیفون فیبرک ہوتی ہے تو ہلکے دوپٹے ہوتے ہیں ایمروڈری ورک کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور اید میں اگر اس طریقے کے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو بلکل بھی وہ ڈل کٹن والے کپڑے ان کے جو دوپٹے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سوٹ بھی بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں پہننے پر آپ دیکھتے ہیں یہ تیسرا والا سوٹ یہ تیسرا والا سوٹ جو ہے یہ پیور کٹن کا فیبرک ہے مجھے سب سے زیادہ چاروں سوٹ میں یہ والا سوٹی زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ یہ کٹن کا ہے اور ساتھ میں اس میں باندیج پرنٹ ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اسی کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ایمروڈری ورک ہے تو اس طریقے کے جو سوٹ ہوتے ہیں یہ ہم اید پر بھی پہن سکتے ہیں تیواروں پر بھی پہن سکتے ہیں ساتھی میں کئی آنے جانے کے لیے بھی ہم باہر استعمال کر سکتے ہیں اور گھر کے لیے بھی ہم اگر ڈیلی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کپڑے بنا کر بہن سکتے ہیں بہت ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس طرح کے سوٹ بہت زیادہ آرام دے ہوتے ہیں گرمیوں کے لیے ان کی جو بوٹم ہوتی ہے وہ بھی کٹن میٹیریل کی ہی ہوتی ہے اور ان کی دوپٹی بھی ہمیں کٹن کی ہی ملتے ہیں پرائز کے حساب سے چاروں ہی سوٹ میں سب سے مہنگا سوٹ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی پرائز جو ہے وہ پندرہ سو روپے تھی پندرہ سو پچھتر روپے اس کی پرائز تھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف آن لائن ہی کپڑوں میں گڑ بڑی ہو جاتی ہے بلکہ اگر ہم مارکٹ سے بھی لیتے تو ہمیں کپڑوں میں گڑ بڑی ہوئی ہی جاتی ہے کیونکہ پندرہ سو کے حساب سے بلکل بھی اس کا مٹیریل نہیں تھا پیٹن بلکل اس کا خوبصورت تھا لیکن یہ بھی ریپلیکہ ہے کیونکہ ریپلیکہ کپڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ توڑ جوڑ کر کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ایمروڈ ریور کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے کپڑے کی کوالیٹی ٹیشو فیبریک ہے یہ کورٹن ٹیشو فیبریک ہے اس میں پیٹن بہت اچھا بنایا ہوا ہے اس طریقے کے پنٹکس بنے ہوئے سائیڈ میں کناریوں پر الگ ڈیزائن کا جو ہے کپڑا لگا ہے اس کے باوجود کا جو کمیز ہے وہ فینشنگ کے ساتھ نہیں بنے گا کیونکہ اس کا جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ بہت زیادہ کروز کپڑا ہے اس میں تو اس میں کافی زیادہ کانٹ شارٹ کرنی پڑے گی نیچے کی لیسس نکالنی پڑے گی سائیڈ سے اس کا کروز کپڑا نکالنا پڑے گا اس حساب سے جو ہے کرتی کی فینشنگ آنا بڑا مشکل ہے تو اس طریقے کے کپڑے پرائز کے حساب سے تو زیادہ ہوتے ہیں جو ہے ان کے جو کپڑے جو ہیں وہ کروس ہوتے ہیں جس سے ہماری کرتی صحیح طریقے سے نہیں بنتی ہے پیور کورٹن میں دو میٹر کا بوٹم کا کپڑا مل جاتا ہے تو یہ والا صورت تو مجھے پندرہ سو کے حساب سے بلکل بھی نہیں لگا دوپٹہ دیکھتے ہیں تو دوپٹی کی چوڑائی بہت کم ہے لمبا ہی اس کی اچھی ہے دوپٹے کو اچھے طریقے سے ریزائن کیا گیا ہے لیسس وغیرہ لگی ہیں لیکن اس کی چوڑائی نہیں ہے تو انہیں سٹیچ کرنے کے بعد یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ